سیر سے دور بنے اس پرانے ڈرامنے گھر میں ایک بوڑی عورت رہتی ہے کسی کو نہیں پتا تھا کی بھے کون تھی یا کیسے بھے بہاں پہنچی لیکن اس گھر کی خاموسی دل دہلا دینے والی ہے اور وہی تھی گرینی کی شروعات سن برو انٹرنیٹ کے دنیا میں ہورر گیمز تو بہت ہیں اور بہت ہائی گرافکس والے ہیں جو پی سی میں چلتے ہیں پر جو ایمپائر گرینی گیمز نے کھڑا کیا ہے یہ سائدھی اور کسی ہورر گیم نے بیلڈ کیا ہوگا جبکہ گرینی گیم کے گرافکس کوئی ہائی فائی نہیں ہے پھر بھی ہنڈرین ملین پلس ڈاؤنلوڈز ہیں اور پتہ ہے بہت سے چینلز کا موسٹ پوپلر ویڈیو گرینی پر ہی ہے تمہارا پیارا ہمارا پیارا سب کا پیارا گیم گرینی کا ایبلیوشن کیسا تھا یہ سب دو ہزار سترہ میں شروع ہوا تھا اس سمیہ پر گرینی اتنی خطرناک نہیں تھی جتنی ابھی کے ٹائم پر ہے بھے بس ایک اولڈ بومین تھی جو اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی پھر ہم پلیئرز اس کے جیون میں انچاہی مہمان بن کر آئے بھے ہمیں دیکھ تو نہیں سکتی تھی پر سب کچھ سن سکتی تھی گرینی کی یہ سننے کی طاقت اس کی سب سے بڑی طاقت تھی جب بھی ہم اس کے گھر میں کچھ گرا دیتے یا درواجہ کھولتے بھے دوڑ کر آ جاتی تھی اس سمیں پلیئرز نے نوٹس کیا کہ گرینی جتنی دیکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی شروع میں یہ سب بہت آسان لگتا تھا بس پانس دن میں گھر سے بھاگنا ہی تو ہے لیکن جیسے جیسے گیم آگے بڑھا گرینی سے ڈر لگنے لگا اس سمیں گرینی کی پاس صرف اس کا گھر اور اس کی سننے کی چھمتا تھی لیکن بہت جلد ہی یہ سب بدلنے والا تھا اور ہم لوگوں کے لیے یہ بلکل اچھا نہیں ہونے والا تھا اور پھر دو ہزار انیس میں گرینی کی کہانی میں بڑا موڑ آیا اب گرینی اکیلی نہیں تھی اس کا پتی گرینپا بھی گیم میں آ گیا تھا اور اب یہ گیم کیول سننے کا گیم نہیں رہا گرینپا سن اور دیکھ سکتا تھا اب گرینی کی پاس بہت سب کچھ تھا جو پہلے نہیں تھا ایک ساتھی نیو بیپنز اور کئی نئی چالے گرینی اور گرینپا کی جوڑی نے گیم کو اور بھی ہورر بنا دیا گرینی اب پہلے سے اور بھی زیادہ تیج ہو گئی تھی اور اس کا گھر ایک محل بن گیا تھا پلیئرز کے پاس اسکیپ کرنے کے لیے اور نئے طریقے تھے پر اب گرینی سے بچنا اور مشکل ہو گیا تھا کیونکہ گرینپا جو اس کے ساتھ آ گیا تھا پر گرینی یہی نہیں رکنے والی تھی اور دو ہزار اکیس میں گرینی کا پروار اور بھی خطرناک ہو گیا اب گرینی کی پوتی سلینڈرینا بھی گیم میں آ گئی تھی بھائی تمہارا پیچھا تو نہیں کرے گی لیکن اس کی ایک جلک سے تمہاری روح کام جائے گی اب یہ صرف ایک گھر سے بھاگنے کا گیم نہیں تھا ایک ایسے پروار سے بچنے کا گیم ہو گیا تھا جو ہر کونے میں اپنا خوف فائل آ رہا تھا گرینی کا گھر ایک سمپل جگہ نہیں رہ گئی تھی یہ ایک ڈرامنی دنیا بن چکی تھی لیکن گرینی کے اس ڈرامنی روپ کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک ہیری کانی بھی چھپی ہوئی تھی کیا گرینی ہمیشہ سے ایسی تھی کیا ہم لوگوں نے ہی اس کو ایسا بنایا آج سے سات سال پہلے گرینی کے گھر میں خاموسی تھی اس کا کارڈ یہ تھا کیونکہ گرینی کی پوتی سلینڈرینا نے اسے اسی گھر کے بیسمن میں بند کر دیا تھا بند اس لیے کیا تھا کیونکہ گرینی نے سلینڈرینا کو اس کی پر پوتی کو مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا یعنی کی سلینڈرینا نے اپنی بیٹی کو بلیک میجک کی بلی کے لیے مار دیا تھا اب گرینی اس بیسمن میں بھوکی پیاسی تڑپتی رہی بیسمن میں گرینی بہت کمجور ہو چکی تھی اس کی بجے سے وہ بیسمن کی سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کے فیس پر ولو لگ جاتا ہے آنکھوں میں الیکٹرک سوک لگنے کی بجے سے وہ ہمیسہ کے لیے اندھی ہو چکی تھی تب ہی اس کی پر پوتی کی آتما آتی ہے وہ گرینی کو کچھ سکتیاں دیتی ہے پھر گرینی بیسمن کا دروازہ توڑ کر بہار آ جاتی ہے تب ہی اسے کسی کے ہونے کی آواز آتی ہے وہ اس طرف اپنا بیس بول بیٹ فیک کر مارتی ہے تب ہی اسے جوز سے چیخ کی آواز سنائی دی گرینی اس انسان کو آسان موت دینے کے موڑ میں بلکل نہیں تھی وہ اس کو ایک کمرے میں قید کر دیتی ہے وہ انسان اور کوئی نہیں ہم پلیئر سی ہیں جو اس بھوتیا گھر میں گھوم کر مردانگی دکھانے گئے تھے اب گرینی ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والی تھی یہ تو آس تک نہیں بتا چلا اور ابھی ایک نیا گیم آیا ہے بلیک مد بکوم اس کے بارے میں کچھ جاننا ہے چاہتے ہو تو اس والی ویڈیو پر جرور کلک کرو سبسکرائب تو کرلو بہلے ایک دفعہ ہی تو ملاتا میں پھلا ہو گیا